ہلو دوستو امید آپ سب کھیریت سانگ آج ہم شیکسپیر کی پوئیم ایفیری سانگ پڑھنے جا رہے ہیں اس پوئیم کو شیکسپیر نے بقیدہ الگ سے نہیں لکھا تھا یہ اس کے مشہور پلے ایمیٹ سامر نائٹس ڈریم سے اٹھائے گئی ہے اس پوئیم کے اندر شیکسپیر ایک فیری کے بات بارے میں بتا رہا ہے اس کی جرنی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں گم رہی ہے کہاں کہاں چل رہی ہے اور اس کی ڈیوٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہی ہے وہ اس کا کام کیا ہے تو چلیے ہم اس پوئیم کو لائن بائی لائن ایکسپلین کرنے کے کوشش کرتے ہیں پہلے کی کچھ لائنوں میں جو فیری ہوتی ہو اپنی جرنی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گمتی ہوئے آئے ہیں کہاں کہاں چلی ہے کہاں کہاں فری ہے پھر آخر کے کچھ لائنے میں وہ اپنے ڈیوٹی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس نے کیا 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 ہے پہلے تو وہ بتا رہی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گومی آور ہل آور ڈیل آور ہل یعنی کہ وہ ہل کے اوپر سے آور ڈیل یعنی گھاٹیوں کے اوپر سے وہ ہوتے ہوئے آئے ہے تھرو بوش تھرو برائر بوش کہتے ہیں جاڑیوں کو جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور تھرو برائر برائر بے قسم کا سمجھ لے کہ کانٹو سے برا نکیلہ دار ایک پلانٹ ہوتا ہے ایک درخت ہوتا ہے آور پاک آور پیل پاک سے یہاں مراد بہت بڑے میدانوں کے بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت بڑے میدانوں سے ہوتے ہوئے آئے ہے آور پیل پیل کو تو عموماً یلو کلر کے ساتھ اسوسیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں کے پوائن کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہاں پیل سے مراد فنس کہیں اس کا بورڈر کہیں عموماً کھیتوں کو الگ کرنے کے لئے لگاتے ہیں تو اس پوائن میں پیل کا مطلب پیلا نہیں بلکہ وہ فنس اور بورڈر وغیرہ کچھ اس طرح سے ہے پھر آخر کی یہ لائن میں تو اس لائن میں یہ جو فیری ہوتی ہے یہ فیری ہائپر بول استعمال کرتی ہے یہ لیک لیٹری ڈوائز سے ہائپر بول کا مطلب ہے کہ ایگزیجریٹ کرنا تو یہ اب نی جرنی کو آپ ایگزیجریٹ کر رہی ہے یعنی کہ زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے کہ وہ فلڈ کے اندر سے بھی گزری اور فائر کے اندر سے بھی گزری عموماً ہم دیکھیں تو فلڈ اور فائر سے بس کی نکل جانا بہت بہت ہی بڑی مشکل کی بات ہے تو یہ اس کے اندر سے بھی گزری ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے پھر آگے وہ فیری بتا رہی ہے کہ آئی ڈو ونڈر ایوری ویر آئی کا مطلب یہاں پہ وہ فیری ہے آئی ڈو ونڈر ایوری ویر یعنی کہ ونڈر کا مطلب ہے گمنا فیرنا ایوری ویر یعنی کہ وہ ہر جگہ میں ہر علاقے میں گمی فیری ہے سیفٹر دین مون سفیر سیفٹر کا مطلب ہے کہ تیز چاند جو زمین کے گرد چکر لگاتی ہے اس کو مون سفیر کہتے ہیں تو یہ خود کو کہتی ہے کہ مون کے اس چکر سے اس سفیر سے بھی زیادہ تیز ہوں یعنی کہ اپنی تعریف میں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں فیری کوئین کو سرف کرتی ہوں یعنی فیری کوئین کی خدمت کرتی ہوں پھر یہ پوئیم کے آخری کچھ لائنوں میں یہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتا رہی ہے تو ڈیو ہر آبس اپان ڈی گرین ڈیو کا مطلب ہے نمی یعنی کہ وہ نمی دیتی ہے وہ پانی دیتی ہے کن کو پلانٹس کو پودوں کو تو ڈیو ہر آبس آبس کا مطلب ہے یہاں پوئیم کے حساب سے آبس کا مطلب ہے ڈروپس آبس کی شکل بھی ڈروپس کی جیسے ہے تو یہاں پہ آبس کا مطلب ہے ڈروپس اپان ڈی گرین گرین کا مطلب ہے وہ پلانٹس جن کو وہ پانی دے رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ تو ڈیو ہر آبس اپان ڈی گرین یعنی کہ وہ جو وہ جو فیری کوئین تھی اس کے جو ڈروپس ہیں وہ کہاں دے رہی ہے اپان ڈی گرین یعنی کہ پلانٹس کو دے رہی ہے تو وہ آگے بتا رہی ہے کہ وہ کن پلانٹس کو دے رہی ہے دی کاؤ سلیپس ٹال ہر پینشنر بھی یعنی اوپر جو ہم نے گرین کے بات کی تھی وہ دی کاؤ سلیپس ہیں کاؤ سلیپس ایک جسم کا سمجھ لے کہ یہ کوئی فلاور ہوتے ہیں فول ہوتے ہیں کہ ان کی بات کر رہی ہے کہ دی کاؤ سلیپس ٹال کاؤ سلیپس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی لمبی سے ہوتی اس لئے ان کو ٹال کہ رہی ہے ہر پینشنر بھی پینشنر کا مطلب وہی پینشنر ہو گئے جو عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کچھ امونٹ ملتا ہے پینشن کی شکل میں جن کو پینشن کہا جاتا ہے تو یہ ان کو سلیپس کو کیا کہ رہی ہے کہ یہ فیری کوین کے پینشنر سے کیونکہ فیری کوین ان کو کیا دے رہی اوپر ہم نے بات کی تھی ڈروپس دے رہی ہے اوپس دے رہی ہے اور وہ یہ کو سلیپس ان کے پینشنر سے یہ ان سے پینشن لیتے ہیں وہ پینشن کی شکل میں وہ ڈروپس لیتے ہیں پھر آگے وہ فیری بتا رہی ہے کہ ان دیئر گولڈ کوٹس سپورٹس یو سی گولڈ کوٹس کا مطلب ہے کہ باہری جو یعنی کہ اس فول کے اس کو سلیپس کے باہری جو فولںہ سپورٹس ہے وہ کیا ہیں گولڈ کوٹس ہیں یعنی کہ ویسا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کر کہ ان پر گولڈ کا پانی چڑھا ہوا ہے سپورٹس یو سی یعنی کہ ان پنکھڑیوں کے اوپر کیا ہیں سپورٹس ہے یعنی کہ کچھ نشانات ہیں کچھ نکتے ہیں جنہیں آپ یو سی کہہ رہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سلیپس کے جو کوٹ ہیں جو پنکھوڑیاں ہیں ان کے اوپر کچھ سپورٹس ہیں کچھ نشانات ہیں دوست بی روبیز فیری فیورز یعنی ان سپورٹس کے بات کر رہی ہے جو ان کے کوٹس کے اوپر ہیں وہ کیا ہے روبیز روبیز ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے لال قیمتی پتھر ہوتا ہے تو ان سپورٹس کو بھی کیا کہہ رہی ہے روبیز ان کے رہی ہے پھر آگے لکھا ہے فیری فیورز یعنی کہ فیری ان کاوس لیپس کو کیا کرتی ہے فیور کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں ان کے تعریف بھی کرتے دیکھیں ان کو ریو بیس کہتی ہے کیا کہتی اوپر گولڈ کوٹس کہتی ہے اور فیری انکاوس لپس کو کیا کرتی ہے فیور کرتی ہے ان دوس فریقلز لیف دیر سیورز فریقلز وہی اوپر والے جو سپورٹ سے انہی کو یہاں پہ وہ نیچے کیا کر رہی ہے فریقلز لیف دیر سیورز سیورز کا مطلب ہے خوشبو کہ ان کے جو سپورٹس ہیں جو وہ جو سپورٹس ہیں ان کے اندر کیا ہے سیور ہے یعنی کہ خوشبو ہے ان دو سفریکس لیو دیر سپیرس یعنی کہ ان کے جو نکتوں میں وہاں پہ لیو رہتی ہے کیا رہتی ہے خوشبو رہتی ہے یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا جا کے کچھ اور ڈیو ڈروپس ان کے لیے لانے ہوں گے وہ چاہتی ہے کہ جو کاؤ سلیپ سے ان کو کچھ اور ڈروپس لے کے آئے ان کو کچھ اور ڈروپس دینا چاہتی ہے اور پھر آخری کی لائن میں وہ کہتی ہے کہ آخری کی لائن میں یہ پرسونیفکیشن یوز کر پرسونیفکیشن وہ لٹری ڈیوائس ہوا جس میں ہم کسی چیز کو ہومن کی کچھ کالٹیز دے دیتے ہیں تو آخری لائن میں وہ کہتی ہے کہ انڈ ہنگ اپرل اور وہ ہنگ مطلب لٹکانا چاہتی ہے اپرل موٹی ان ایوری کاؤ سلیپس ایر کاؤ سلیپس کے ہم دیکھیں تو ایر تو نہیں ہوتے یہ ایک ہومن کالٹی اس کو دی ہوئی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ ان جو کاؤ سلیپس سے ان کچھ ڈیو ڈروپس ان کے اوپر گرا دوں تاکہ یہ موٹیوں کی طرح لٹکے چمکے رہے عموما ہم جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کچھ پودو پر کچھ جو گھاس ہے اس کے اوپر یا کچھ جو ڈروپس ہوتے ہیں وہ صبح جب صورت ہلکا سے نکلتا ہے تو وہ موٹیوں کی طرح چمکتے ہیں تو یہاں پر یہ فیری بھی بلکل ایسا ہی چاہتی ہے کہ جو کاؤ سلیپس سے اس کے اوپر جو میں ڈروپس گرا ہوں تو وہ موٹیوں کی طرح چمکے یعنی موٹیوں کی طرح لٹکے امید آپ کو شیکسپیر کی شورٹ پویم پسند آگئے ہوگئی سمجھ آگئی ہوگئی کوئی کوسچن ہے تو آپ نیچے کامنڈ میں بھی بتا سکتے ہیں